اسلام علیکم ڈیئر میمبرز آج ہم 49 نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ تردیب میں 26 نمبر پہ ہے اور جب نازل ہوئی تو ان 40 نمبر پہ نازل ہوئی تھی اور یہ سورہ قصص ہے قصص کے معنی واقعات کے ہیں اور جیسے کہ ہم پیچھے تین متواتر جو سورتوں میں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑا تھوڑا بیان ہوا ہے اور اسی طرح قرآن پاک کی دیگر سورتوں میں بھی تھوڑا تھوڑا ان کا حصہ تھا جو کہ ہم نے اکٹھے کر کے سنا تھا اور اس کے بعد جیسے کہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو یہ تین جو سورتیں ہیں متواتر کل پرسوں اور آج جو ہم نے سنی ہیں یہ 47 48 49 نمبر پہ اکٹھی نازل ہوئی تھی یعنی ایک کے بعد ایک اور اسی تسلسل سے قرآن پاک کی موجودہ تردیب میں 26 27 28 نمبر پہ ہیں اور حروف مقاتات انہی سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یعنی کہ ایک تاثین میم سے سٹارٹ ہوئی تھی دوسری تاثین سے اور تیسری تاثین میم سے تو ان کا جو سٹارٹ کی آیت ہے وہی آیت ہے کہ تل کا آیات تل کتاب المبین یہ آیات ایسی کتاب کی ہیں جو اپنا مداز صاف صاف بیان کرتی ہے اب اس کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہی جو قصہ ہے جہاں پہ رہ گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی بیان فرمایا ہے اور ہم نے چکے کٹھے سنا تھا اور جو کچھ رہ بھی گیا ہو ہم نے سننے سے رہ گیا ہو تب ہی آپ اس صورت میں سن لیں گے انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد آپ تو اس ٹائم وادی تور کی مغرب جانب موجود نہیں تھے نا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو رہت نازل کی جا رہی تھی تو آپ نہ ہی ان دیکھنے والوں میں یعنی جن کے سامنے وہ نازل ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے نیچے اب اس وقت موجود نہیں تھے تو آپ یہ سارے واقعات اگر سنا رہے ہیں جو کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ کس طریقے سے وہ وہاں پر کیا بات ہوئی تھی اور کس طریقے سے نازل ہوئی تھی یہ باتیں تو نہیں جانتے نہ یہودی تو نہ عیسائی تو ابھی آپ ان کو بیان فرما رہے ہیں ساری باتیں تو یہی سے انہیں سمجھ لینا چاہئے کہ یہ عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ہی جیزے معلوم ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی اس کے بعد بھی بہت سی نسلیں پیدا کی عزت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اور ایک طویل زمانہ گزر گیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اہل مدین کے درمین کوئی بھی ایسا نہ نازل کیا یعنی ایسا پیغمبر نہیں گزر آباد میں جو ان کو پڑھ کر ہماری آیات سناتا جو کہ قرآن پاک کے ذریعے ابھی سنائی جا رہی ہیں کیونکہ ہمیں اے محمد آپ کو رسول بنا کر بھیجنا تھا اور آپ کے ذریعے یہ آیات نازل کرنی تھی اے محمد آپ اس ٹائم بھی موجود نہیں تھے جب کوئی تور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بکارا تھا لیکن آپ کو یہ غیب کی خبریں اس لئے دی جا رہی ہیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے رحمت کی وجہ سے آپ کو سنائی جا رہی ہیں تاکہ آپ متنبہ کر سکے آپ خبردار کر سکے ان لوگوں کے پاس یعنی مکہ کے لوگوں کے پاس جن کو کی خبردار کرنے کے لئے کوئی نہیں آیا تھا پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ بلہ شبہ ہے محمد آپ کسی کو بھی ادایت نہیں دے سکتے جس کو بھی چاہیں اس کو ادایت نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے اللہ ادایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے ادایت پانے والوں کو کہ کون سے یہ جو آپ کے سامنے مکہ میں بے شمار جو لوگ ہیں ان میں سے کون کو اللہ تعالیٰ کن کن کو ادایت دیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ محمد یہ جو مکہ کے لوگ ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے پیروی اختیار کر لی اس دین کی اور ہدایت جو آپ بلائے ہیں اس کے اگر ہم نے پیروی اختیار کر لی اور یہ ادایت اختیار کر لی تو ہم اچھک لیے جائیں گے اس سرزمین سے یعنی ہمیں اپنی زمین سے اٹھا لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کو ہم نے حرم میں جگہ نہیں دی اور امن والی جگہ حرم میں اور وہاں پہ کھچے چلے آتے ہیں پوری دنیا کے لوگ اور ہر قسم کے پھل اور رزق ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات یعنی وہ پاک ذات وہ اللہ کی ذات جس نے ذمہ داری ڈالی ہے آپ کے اوپر اس قرآن پاک کو پہنچانے کے لیے تو وہ ضرور آپ کو بہترین انجام تک پہنچائیں گے یعنی آپ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا کے جائیں گے اس دنیا سے اور دنیا جانے کے بعد بھی آپ کی جو امت ہے اس قرآن پاک کی حفاظت کرے گی اور ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ آپ دیکھیں کہ قیامت کی آخری نشانیاں بھی ہیں اور ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں قرآن پاک ہے اور ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے کسی اور انچہ الہامی کتاب ہے اس کو نہ کسی کو ہم نے پڑھتے ہو دیکھا ہے نہ تو سنتے ہو دیکھا ہے ہم صرف قرآن ہی کی جگہ جگہ تلاوت سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جو کفار مکہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہدایت نہیں محمد نے ہدایت لے کر آئے ہم ہدایت پہ ہیں جو اپنے آبا و اجداد کی باتیں جو تھی ان پر عمل کر رہے ہیں تو ہم ہدایت پہ ہیں محمد نعوذ بللہ نہیں ہدایت پہ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ میرا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہم میں سے کون کھلی گمراہی میں ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن تو رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے اے محمد کبھی بھی کافروں کے مددگار نہ بننا اور کافر آپ کو کبھی بھی روکنے نہ پائیں یعنی آپ اپنے اٹل جو آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو توحید کا حکم دے رکھا ہے کہ شرک سے روکنا تو آپ برائی سے روکیں اور اچھائی کو حکم دے اور آپ اس کام سے روکنے نہ پائیں اور کافر آپ کو روک نہ پائیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ دعوت دیتے رہے ہیں اپنے رب کی طرف انشاءاللہ آپ کی دعوت بار بار دینے سے انشاءاللہ دل لوگوں کے بدلوں گا میں اور پھر آپ نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ پھر کس طرح اللہ نے دل بدلے سب کے اور کس طرح اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے چند سالوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس لئے اللہ کے سوا کسی کو نہیں بکارنا اور سوائے اللہ کے تمام دنیا کی جو چیزیں وہ فنا ہونے والی ہیں ہلاک ہونے والی ہیں اور صرف اسی کی ذات زندہ رہے گی اور یہ تمام فرما رائی اسی کی طرف صحت اور اسی کی طرف آپ لوٹائے جاؤ گے اور ابھی آپ یہ سورے سن لیجئے جزاک اللہ